اسلام علیکم کلاس 3 آپ نے یہ ایسے لکھنا ہے ایسے ہونے انڈیپنڈنس دی انڈیپنڈنس دی is the state of being free in your life اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپنڈنس دی means ازادی سے رہنا from being unnecessary restrictions جس میں ایسی پابندیاں نہ لگائی گئی ہیں جیسے مسلمانوں کے پر پہلے پابندی تھی وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے اپنا کوئی بکرائی وغیرہ جیسا ایسا کوئی تہوار نہیں منا سکتے our religious beliefs ہم اپنے کلچر نہیں منا سکتے cultural values and other ways of life اور دوسرے طریقے سے ہم اپنی مرضی سے لائف نہیں گزار سکتے before 14 اگست 1947 جب پاکستان ازاد ہوا تھا اس سے پہلے our ancestors left under the yoke of British انگریزوں کی غلامی میں رہتے تھے ہمارے جو بزرگ تھے وہ it was an excellent example of Muslim unity that we got freed from British yoke یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی غلامی سے ازاد ملک حاصل کیا under the leadership of قائد اعظم and other Muslim leaders قائد اعظم سر سید احمد خان علامہ اقبال اس طرح کے بہت سارے لیڈر سے ان کی رہنمائی میں پاکستان is the name of struggle پاکستان جو ہے وہ کوشش کرنے کا نام ہے and hard work done by our four fathers جو ہمارے پہلے کے لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت اور بہت مشکت سے یہ ملک حاصل کیا مسلم must hold tight the golden rules of unity مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گا نہ کریں اور آپ اس میں unity, faith, discipline and peace اتحاد, اتفاق اور منظم اور امن کے ساتھ رہے in this ceremony جب 14 اگست منائے جاتا ہے independence day منائے جاتا ہے تو اس ceremony میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں flag raising پاکستان کا جنڈا لہراتیں prayets prayets کرتے ہیں جس میں قومی طرح آنا پڑھا جاتا ہے culture elements اور باقی culture elements منائے جاتے ہیں یعنی 14 اگست کا dress منا جاتا ہے اور 14 اگست منائے جاتا ہے and the playing of patriotic sounds اور ملی نغمے گائے جاتے ہیں یہ ایسے آپ نے لکھنا ہے اور یہ میں نے آپ کو سمجھا جائے کہ کچھ نہیں سمجھ جاؤ تو پوچھ لیجئے گا